زیادہ وقت گزارا تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا یہ تو تھے آپ کے شیوخ یعنی آپ کے اساتیزہ جن سے آپ نے علم حاصل کیا اور اب ان لوگوں کا تذکر آپ کے سامنے کریں گے جن لوگوں نے آپ سے علم یعنی امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اور آپ کے شاگرد بننے کا ان کو شرف حاصل ہوا تو امام نسائی کے حلقے درس میں یعنی آپ کا جو درس ہوتا تھا اس میں شریک ہونے والے اصحاب کو امامت جیسے ممتاز لقب کا شرف حاصل ہوا ہے یعنی آپ کے شاگردوں کو بھی امام جیسے القاب سے نوازا گیا امام ان کو کہنے لگا آپ کے شاگردوں کو آپ کے مشہور تلامزہ میں یعنی آپ کے مشہور جو شاگرد ہیں ان میں سے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے جن میں سے ابو القاسم تبرانی حافظ ابو عوانہ امام ابو جعفر تحاوی یعنی جن کی شرح معانی الاثار جس کو تحاوی شریف بھی کہا جاتا ہے حدیث کی بہت ہی قابل قبول کتاب ہے اور اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے بلکہ احناف کی مستدل کتاب ہے جس کے اندر احادیث بھی ہیں آثار بھی ہیں اور جن کو یعنی امام ابو جعفر تحاوی کو احناف کے بیرشتر کہا جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ مقبول کتاب ہے وہ بھی امام نصی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جن کو علامہ تحاوی کہا جاتا ہے امام ابو جعفر تحاوی رحمت اللہ علیہ امام ابو بشر الدولابی امام ابو جعفر عقیل امام ابراہیم بن محمد بن صالح ابو علی حسین بن محمد نیشاپوری حمزہ بن محمد الکنانی محمد بن عبداللہ بن حیوائح حسن بن القضر السیوطی ابو بکر السنی ابو بکر الحداد یعنی دو ابو بکر ہیں ایک ابو بکر السنی ہیں اور ایک ابو بکر الحداد الفقیح یہ فقیح ہیں وغیرہ یہ خاص خاص تلامزہ ہیں خاص خاص شاگرد ہیں لیکن جو بعد میں ابو بکر الفقیح